تو اس تحریک کے بنیادی مقاصد جو تھے وہ تھے ہندو قوم میں قومیت اور وحدت کے جذبات پیدا کرنا پھر ہندو قوم کو فرقہ ورانہ فسادات میں ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنے کو کہا جانا یہ ان کے مقاصد تھے پھر سنگٹھن جو تھی اس تحریک کے ذریعے ہندووں کا آپس میں اتحاد قائم کرنا تاکہ مختلف ذاتوں کے درمیان جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنا یعنی آپ کو پتا کہ ہندو جو ہندوئزم کے حوالے سے ہندو مذہب کے اندر اپنے انسانوں کے اندر انہوں نے مختلف فرقے بنائے ہوئے ہیں تو ان فرقوں کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے طبقوں میں جو ایک تقسیم رکھی ہوئی تھی اس حوالے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام ہمارے ہندو جو فرقے ہیں ان کو اکاتھ کی دعوت دی جائے سنگٹھن کی دعوت دی جائے تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کر سکیں تو سنگٹھن تحریک کے بانیوں میں لالا بردیال چند جو ہندو رہنما تھے جو کہ پیش پیش تھے ان کے نام میں لیتی جاؤں گی لالا بردیال تھے ڈاکٹر مونجے تھے اور مدن موہن مالویہ تھے ان رہنماوں نے ہندو نوجوانوں کو مسلمان دشمنی کے حوالے سے تیار کرنا شروع کیا اور سنگٹھن تحریک کی شاخیں ہر شہر میں کھول دی گئیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے برسگیر میں جہاں جہاں یہ شاخیں کھولی گئیں وہاں وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اس تحریک کے ذریعے ہندو نوجوانوں کو بڑھگایا جاتا اور مسلمانوں کے خلاف فسادات کا آگاز جو ہے وہ کیا گیا تو اس تحریک کو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ انیس سو تئیس میں شروع کیا گیا ٹھیک ہے تو انگریز حکومت جو تھی وہ ہندووں کے کہنے پہ موپلا مسلمانوں کے خلاف جرحانہ کاروائیاں کرنا شروع انہوں نے کی تو